آگے بڑھیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے سردیوں میں ایک گھریلو سارفین کو چوبس گھنٹے گیس کی فراہمی نہیں کی جا سکتی صرف آٹھ گھنٹے گیس ملے گی نگرہ وزیر طورائی محمد علی کہتے ہیں روہ سال سردیوں میں پہلے ہی اٹھارہ فیصد گیس کی کمی ہے ڈالر کے قیمت کم ہونے سے بچھلے کے نرخ کم ہو سکتے ہیں وزیر تجارت گوہر ایجاز پولے اب پاکستان میں اس مزل نہیں ہو سکتی کرنسی کی زخیرہ اندوزی سے ڈالر کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے ڈالر سستہ ہونے سے عوام کو ریلیف ملے گا ہمارے پاس کنی گیس نہیں ہے کہ ہم چوبیس گھنٹے گھروں میں گیس دے سکتی پچھلے سا کے مقابلے میں اس سال تقریباً اٹھارہ پسنٹ ہی نیچرل گیس کم ہو رہی اس پاس جو ہمارا پلان ہے کہ ہم آٹھ گھنٹے گیس آتی گھروں میں صبح تین گھنٹے دوپیر کو دو گھنٹے اور شام کو تین گھنٹے اسی اس کیجن پر ہم کوشش کر رہے ہیں اسی کو ہم میٹ کریں تو ڈیمانڈ اس پر ہمارا پاس زیادہ اور سپلائی کم ہے جس طریقے سے ڈالر نیچے آ رہا ہے انشاءاللہ اگر نیچے آتا رہا اس کا امپیکٹ آپ دیکھیں گے انرجی پرائسز پیٹرل پرائسز اوورال انفلیشن سب پر امپیکٹ ہے جو چیزیں پاکستان میں سمگل ہو کے آ رہی تھی ادھر سے ٹرانزٹ میں کام ہو رہا تھا تو بڑھ کے سکس پائنٹ سیون اس کے لئے ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ جو مال لے کے جائیں اس کے مال کی ڈیوٹی کے برابر بینگ گارنٹی دیتے اور پاکستان کہا کہ ہمارا انفرسٹرکچر ریوز ہو رہا ہے اس کی دس پر سے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے